موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمغصلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان اللہ یوم الدین اما بعد محترم ناظرین کرام جب ماہ مبارک ماہ رمضان ہم پر سایہ فغن ہوتا ہے تو جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کچھ اختلافی مسائل کو لے کر کے سوشل میڈیا اور دیگر جگہوں پر یہ طوفان کھڑا کرتے ہیں جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض کام جن کی حیثیت نفل کی ہے لیکن یہ اختلافات اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ اسلام و کفر کا ہے یہ مسئلہ حرام اور واجب کا ہے یہ مسئلہ جائز و ناجائز کا ہے مثلا ایسے موقع پر کچھ لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کو مکہ مکرمہ کی رویت پر اکتفا کرنا چاہئے کافی لائدے ہوتی ہے اس مسئلے کو لے کر ایسے ہی صدقت الفطر میں غلہ دینا یا روپیہ دینا اس میں کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے یہ بھی مسئلہ چھڑا جاتا ہے اس قسم کے بہت سارے مسائل ہر ہر موقع پر چاہے وہ عدالعضہ کا موقع ہے عدالفطر کا موقع ہے رمضان کا موقع ہے کچھ لوگ ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں اسی طرح سے جب ماہ رمضان آتا ہے تو ہم بہت سارے خطبہ کی زبانی بہت ساری سائٹوں پر بہت سارے پروگراموں اور بہت ساری تحریروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ موضوع منگھڑت اور ضعیف روایتیں پیش کی جاتی ہیں اور ان ضعیف روایتوں کی بنیاد پر لوگ یہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ان پر عمل کی صورت میں ہم بہت زیادہ جروح ثواب پائیں گے ناظرین کرام قبل اس کے کیون مشہور روایتوں کو ہم پیش کریں اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل علم کے یہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ فضائل عمال میں عمال کی فضیلت کے سلسلے میں کیا ضعیف اور موضوع روایتوں اسہارہ لیا جا سکتا ہے کیا ضعیف اور موضوع روایتوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے چنانچہ اہل علم کی ایک جماعت سیرے سے اس بات کی قائل نہیں یہ چاہے معاملہ احکام و مسائل کا ہو عبادات و معاملات کا ہو یا مسئلہ فضائل کا ہو کسی بھی قیمت پر ہم ضعیف و موضوع روایت سے سلال نہیں کر سکتے ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے جبکہ اہل علم کا ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو اس بات کو کہتا ہے کہ ہاں فضائل عامل میں ضعیف و موضوع روایت سے اس دل کیا جا سکتا ہے وہ اس میں کوئی قید نہیں لگاتے جبکہ ہم بعض اہل علم کو اکتیسی رائے بھی رکھتے ہوئے پاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ شرائط کے ساتھ فضائل عامل میں ہم ضعیف حدیثوں کے عمل کر سکتے ہیں چنانچہ پہلی شرط یہ لگاتے ہیں کہ وہ احکام سے مطالق نہ ہو فضائل عامل سے مطالق دوسری شرط یہ لگاتے ہیں کہ کسی ایسے ثابت شدہ مسئلے اور اصل کے تحت وہ ضعیف روایت آ رہی ہو اس کی فضیلت سے مطالق آ رہی ہو اسی طرح سے ایک تیسی شرط یہ بھی لگاتے ہیں کہ حدیث ضعیف تو ہو لیکن اس کا ضعف اس کی کمزوری حد درجہ ضعیف نہ ہو شدید ضعف نہ ہو اس کے اندر یعنی موضوع من گھڑت نہ ہو یا اس قدر ضعیف نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسا راوی ہو جس کی تمام تر روایتوں کو مہد اس کی وجہ سے اہلین رت کر دیتے ہو اسی طرح سے ایک چوتھی شرط یہ بھی بات اہلین لگاتے ہیں کہ ہم اس حدیث پہ جو عمل کر رہے ہیں ہمارا یہ اعتقاد نہ ہو کہ وہ حدیث ثابت ہے بلکہ احتیاط کے پیش نظر ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں حدین کرام یہ تمام شرائط اگر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم ضعیف حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ ہے کہ جب اہل علم نے یہ ذابطہ بنایا ہے کہ صرف صحیح حدیثوں پہ عمل کیا جائے گا احکام و مسائل ہوں اعتقادات ہوں یا اسی طرح سے فضائل اعمال ہوں ان تمام ابواب میں ضعیف روایتوں پہ عمل نہ کرنے میں احتیاط کا پہلو پہلی بات تو یہ کیوں ایسی بات کہی جا رہی ہے اور امام ابن العربی اور اسی طرح سے شیخ خلبانی رحمت اللہ علیہ جو اس زمانے کے ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ چاہے فضائل اعمال ہوں یا اسی طرح سے احکام و مسائل ہوں یا اعتقادات ہوں دین کے کسی بھی باب میں ہم ضعیف روایتوں پر اور عمل نہیں کریں گے چاہے وہ فضائل اعمال ہی کیوں نہ ہو کیوں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بیین والحرام بیین وبینہما امور مشتبیات کی حلال واضح ہے حرام واضح ہے اور حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں شک و شبہ پیدا کرنے والی ہیں اور آپ نے فرمایا من اتقا شبہات فقد استبرع لدینہ و عرض ومن وقع فی شبہات وقع فی الحرام انسان اگر مشتبہ چیزوں سے شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر لی اور جو اس میں واقع ہو گیا تو ایسی صورت میں حرام میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے تو شبہات سے بچنے کے لیے ضعیف روایتوں کو ترک کرنا ضروری ہے کیونکہ ضعیف روایتوں کیسے صلی اللہ میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس راوی کی وجہ سے ہم اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں وہ سو پرسنٹ غلط ہی ہے چاہے ایک ہی پرسنٹ اس کی سچائی کا ہمیں اعتماد لیکن چونکہ غالب گمان عام طور پہ اس کے اہاں غلطی ہے اس لیے ہم اس کو ضعیف کہتے ہیں تو پہلی وجہ یہ دوسری وجہ کیا ہے فضائل عامال میں ضعیف حدیثوں کا ایک خطرناک پہلو اور ایک نقصان دے پہلو یہ ہے کہ بسا اوقات ایک فضیلت جو آئی ہوئی ہے کسی عامل سے مطالق وہ ہو کسی نفلی کام سے مطالق ہے اس کے برعکس ایک واجب ہے ایک فریضہ ہے جس کے سلسلے میں عمومی طور پہ فرائض سے مطالق تو روایتیں ہیں لیکن خصوصی طور پہ اس طرح کی کوئی فضیلت نہیں وائی ہوئی ہے اب انسان نفل میں پڑھ کر کے فرض کو کبھی کبھار کوتا ہی برچ جاتا ہے جیسے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے مسلیوں کو پاتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہے لیکن وہ سنت میں مشغول سنت میں مشغول ہونا ان کا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ان کی نگاہ میں فرض سے زیادہ نفل کی اہمیت اور اس لئے میں اہل علمی ذابطہ ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص فرض کو چھوڑ کے نفل میں لگتا ہے ایسا شخص مغرور ہے اپنے عمل سے یہ ثبوت دیتا ہے کہ میری نگاہ میں جس نماز کے لیے ازان ہوئی جس نماز کے لیے انتظار ہوا جس نماز کے لیے لوگ گھروں سے آئے جس نماز کے لیے امام امام راتب حاضر ہے فرشتوں کی حاضری ہے ان تمام سے ہمارا اپنا عمل بہتر اور کہتے ہیں جو شخص فرض کو لے کر نفل کو چھوڑ دیتا ہے ایسا شخص مغرور ہے مختصر ہی کہ احتیاط کا پہلو یہ ہے اور مخصانات سے بچنے کا تقاضی یہ ہے کہ ہم دین کے تمام ابواب میں ضعیف و موضوع روائے سے بچیں چاہے وہ احکام ہوں چاہے فضائل عامل آئیے دیکھتے ہیں پہلی روایت جو اس سسلے میں پیش کی جاتی ہے سومو تصیحو روزہ رکھو اور تندرست ہو جاؤ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ روزے کی وجہ سے جہاں ہم نیکیوں سے مالا مال ہوتے ہیں وہیں ہم بہت ساری بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں چاہے وہ بلیٹ پریشر کی بیماری ہو چاہے شوگر کی ہو چاہے اور بھی بہت سارے امراض ہیں حازمے کی درستگی کا مسئلہ ہو خون کے دوران کا سرکولیشن کا جو معاملہ ہو تو مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے روزہ ایک بہت بہترین علاج ہے لیکن اس کے لیے ہم یہ حدیث پیش کریں یہ حدیث صحیح نہیں ہے شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے اور بھی دیگر رہل علم نے اس حدیث کو ضعیب بلکہ بعض نے تو موضوع تک کہا ہے دوسری روایت جو بہت مشہور ہے ماہ رمضان سے مطالق کہ ماہ رمضان کے تین اشرے ہیں تین دہے ہیں پہلا دہا پہلا اشرہ یہ رحمت کا ہے دوسرا اشرہ یعنی دوسرے دس دن یہ درمیان والے مغفرت کے ہیں اور آخری اشرہ یا تیسرا اشرہ یہ جہنم سے رستگاری کا ہے جہنم سے آزادی کا ہے علمہ وقیلی رحمت اللہ علیہ اپنی زوفہ کبیر میں ذکر کرتے ہیں اس حدیث کی کوئی بیس ہی نہیں کوئی اصل ہی نہیں البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ ضعیفہ میں کہتے ہیں حدیث منکر ہے اور کیوں یہ حدیث منکر ہے پہلی بات تو اس حدیث کی کوئی اصل ہی نہیں یعنی آپ حدیث کی جو بڑی کتابوں میں اس کو پائیں گے ہی نہیں کسی نے اسے گڑھ کر کے پیش کیا حدیث یہ بتلاتی ہے یہ کی رحمت کا دائرہ پہلے عشرے تک محصور ہے مغفرت کا دائرہ دوسرے عشرے تک محصور ہے جہنم سے رستگاری کا مسئلہ آخری عشرے تک محصور ہے کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی اللہ رب العزت کے لیے جہنم سے رستگاری کا پروانہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے اور یہ ماہ رمضان کی ہر رات میں اب اگر ہم نے آخری عشرے کو خاص کر دیا تو پھر ہر رات میں یہ چیز کیسے ہو گیا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ رحمت کی رات اور شروع کے دست دیر رحمت کی تو کیا مطلب اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اگر جنت کے دروازے پورے رمضان میں کھلے ہیں تو رحمت کے دروازے پورے رمضان میں کھلے ہوں اللہ رب العزت لوگوں کو بخش رہا ہے تو ایسی صورت میں پورے مہینے میں یہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اسی طرح سے مغفرت کا ہے کہ آخری اشرہ مغفرت کا ہے کوئی شبہ نہیں کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھا کہ جب آپ اس آخرات کو اس لیلت القدر کو پائیں تو یہ دعا پڑھیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو کریم ہے افو درگزر کو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دے لیکن اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ اگر ہم پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استقفار کرتے ہیں تو ان دونوں عشروں میں مغفرت کا دروازہ بند ہے تو یہ حدیث منکر ہے ضعیف اسی طرح سے ایک تیسری حدیث اس اسلحے میں پیش کی جاتی ہے لمبی روایت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے آخری دن آپ کو نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایفغن ہوا ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینے کی راتوں سے افضل ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے روزوں کو فرض کیا ہے جس کے قیام اللیل یعنی تراوی کو نفل قرار دیا ہے خیر ہے کہ کسی بھی خسلت اور کسی بھی عمل کے ذریعہ جو بندہ اس مہ مبارک میں اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے تو گویا کی یعنی اس میں کوئی بھی کام کر دیا تو دوسرے مہینوں میں کسی فریضے کو ادا کیا اور اس مہینے میں کسی فریضے کو کسی فرض کام کو ادا کیا تو دوسرے مہینوں میں گویا کی ستر فرائض کو اس نے ادا کیا مزید کہتے ہیں یہ شہرِ سبر ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے یہ معاصات اور غمخاری کا مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے جسے مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے اس میں افطار سائم یہ گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت عجر میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کیا کوئی شخص نہیں پاتا ہے کہ سائم کو روزے دار کو افطار کرائے قالا کہ کوئی بہرج نہیں انسان ایک گھٹ پانی پلا دے دودھ پلا دے اس سے بھی افطار کا جو ثواب ہے وہ اسے ملے گا جو شخص کسی روزے دار کو آسودہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حوضِ کوثر سے سرفراز کرے گا اسی میں آگے ہے کہ اس کا پہلا اشرا رحمت کا دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے تو یہ لمبی حدیث ہے جو کی ضعیف اس کو اہل علم نے منکر کہا ہے اس میں علی بن زید بن جدعان جیسے ضعیف راوی موجود ہیں امام احمد نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے ابن خزیمہ نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے اسی طرح سے اس مہینے میں جو حدیثیں ضعیف سے مشہور ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آپ فرماتے تھے یہ بھی بہت مشہور ہے کہ جب ماہ رجب داخل ہوتا تھا شعبان سے پہلے والا مہینہ تو اللہ کے نبی کہتے تھے اے اللہ تو ہمارے لئے ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں برکت نازل فرما اور تو ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا ناظرین کرام یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حدیثوں کے اندر ماہ رجب کی فضیلت میں کوئی بھی سی حدیث نہیں آئی ہوئی اور جہاں تک بات رہی شعبان کی تو خصوصیت کے ساتھ اس تعلق سے بھی نہیں ہے ہاں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں رمضان کے عادت کے طور پر زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو روزے ہمارے چھوٹ جاتے تھے ہم ان کی قضاء کے لیے یہی مہینہ پاتے تھے کیونکہ آپ زیادہ روزہ لیکن خصوصیت کے ساتھ ایسی کوئی روایت نہیں ہے تو اس روایت کو اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے جیسا کی ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس میں زائدہ ابن عبی رقاد نامی راوی کی وجہ سے ضعیف کہا ہے مخاری نے بھی اس کو منکر کہا ہے ضعیف روایتوں میں سے رمضان فی غیر رخصت رخصہ اللہ لہو لم یقضی عنہ سیام الدہر کلہ و انسانہ کہتے ہیں کہ جو شخص بغیر کسی عدر شرعی کے بغیر کسی شرعی رخصت کے اگر ماہ رمضان کے کسی روزے کو توڑ دیتا ہے روزہ نہیں رکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر عمر بھر اس روزے کی بھرپائی کے لیے روزے رکھتا ہے تو پھر اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اس کی قضادہ نہیں ہو سکتی یہ بھی روایت ضعیف ہے امام احمد ترمیزی ابو دعوت ابن اماجہ دارمی وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے امام ترمیزی کہتے ہیں کہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے کہتے ہیں کہ موضوع منغھڑت اور ضعیف روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ دو خواتین روزے تھے تھی اور انہوں نے ایک دوسرے کی غیبت کی کسی کی بدگوئی کی اس کے پیٹ پیچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور شیخ خلوانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی سلسلہ ضعیفہ کے اندر درج کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے اندر ربع بن سبیح اور اسی طرح سے یزید الرقاشی نامی راوی ضعیف ہیں یہ روایت ضعیف ہے ترجمہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں خواتین روزے سے تھی کہ حالت سوم میں انہوں نے کھانا پینا جو لوگوں کے لئے حلال ہوتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو رکھ کے رکھا تھا لیکن ان دونوں نے حرام کا ارتکاب کر کے اپنے روزے کو توڑ دیا ہے حرام کا ارتکاب کیا کیا آگے بیان کیا کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھی اور وہ لوگوں کے گوشت کو کھانا شروع کی یعنی غیبت اور چغل خوری کرنا شروع کر دیا تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ غیبت اور چغل خوری سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ صحیح یہ ہے کہ غیبت اور چغل خوری اور اس قسم کی بدگوئی سے اللہ کے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ مَلْ لَمْ يَدَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتْ مِنْ اَنْ يَدَ عَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ جو شخص حالت سوم میں بےہودہ گفتگو سے بےہودہ کام سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا تو ایسے بھوکے پیاسے کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان کے روزے کا سرے سے اعتبار نہیں کیونکہ دو چیزیں ہیں ایک ہے روزے کا کاؤنٹ ہونا اور دوسرا یہ ہے روزے کا صحیح انداز میں رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہونا تو روزہ تو کاؤنٹ ہوگا لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے عجر میں گوتا ہی ہو جائے گی ضعیف موضوع روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسون یفتر السائیم وین قضل اضو جشتہ جو روایت ہے اسی سے ملتی جلتی کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو ختم کر دیتی ہیں وضو کو توڑ دیتی ہیں وہ پانچ چیزیں کیا کیا ہیں جھوٹ ہے چغل خوری ہے ایسے ہی غیبت ہیں اور چغل خوری اور غیبت میں فرق یہ ہے کہ غیبت پیٹ پیچھے کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر آپ موجودگی میں اس سے ذکر کریں تو تکلیف ہوگی اور چغل خوری جس کو نمیمہ کہتے ہیں یعنی ادھر کی بات ادھر لگائی جائے تاکہ دونوں میں فساد پیدا ہو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ شہوت کی نگاہ سے کسی کو دیکھنا اور جھوٹی قسمیں یہ ساری کی ساری چیزیں اگر روزے کی حالت میں کی جائیں تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اسی طرح سے روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے عبد الرحمن ابی حاتم اس حدیث کے بارے میں تو کہتے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے موضوع ہے اسی طرح سے اس مہینے میں جو حدیثیں مشہور ہیں اور وہ ضعیف ہیں ان میں سے یہ ہے افطار کی دعا اللہم لقا سنتو و بکا آمنتو و علا رزق کا افترتو یہ حدیث جتنی بھی سندوں سے آئی ہوئی ہے ساری کی ساری سندیں ضعیف ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث پہ عمل نہیں کیا جائے گا اب سوال یہ ہے کیا کیا جائے گا تو اس سسلے میں صحیح اور واضح جواب یہ ہے کہ جیسے عام دنوں میں عام اوقات میں ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ کہہ کر کے ایسے بسم اللہ کہہ کر کے ہم افطار کریں گے اور رہ گئی بات افطار کے بعد کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے ذہب الزمع و ابتلت العروق و ثبت العجر انشاءاللہ پیاس بجھ گئی رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عجر بھی ثابت ہوگا تو اسی پر اکتفاق کرنا چاہیے اور اس ضعیف روایت سے اپنا دامن چھوڑانا چاہیے اسی طرح سے ضعیف روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے لیکل شئین زکاة و زکاة الجسدی اصون ہر چیز کے لئے زکاة ہے جسم کا زکاة یہ کیا ہے روزہ صدقت الفطر کے بارے میں تو اہل علم نے کہا ہے اس کے معنی کے ساتھ لیکن روزہ ہمارے جسم کا زکاة ہے یہ اس حدیث سے معلوم ہوا جو ابن ماجہ کے یہاں ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے اسی طرح سے مہرمدان سے متعلق ضعیف روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے اور بعض لوگ اس پر عمل پیرا بھی ہیں آپ فرماتے ہیں یہ حدیث موضوع منگھڑت ہے کہتے ہیں کہ جو شخص ایدین کی راتوں کو قیام اللیل کرتا ہے اپنے آپ کو تراویی تحجب میں مشغول کرتا ہے اور اس کا مقصد حصول عجر ہے تو ایسی صورت میں جب لوگوں کے دل مر جائیں گے دلوں پہ موت تاری ہوگی روحانیت ختم ہو جائے گی تو ایسے شخص کا دل بچا رہے ہیں گویا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تین مسلسل جمعے کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے گویا یہ ضعیف حدیث یہ کہتی ہے کہ ایدین میں اگر رات وہ ہم نے قیام اللہل نہیں کیا تو ہمارے دل بھی مردہ ہو جائیں گے لیکن یہ روایت ضعیف ہے اسی طرح سے ضعیف روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ رمضان میں فضائل کیا ہیں ثواب کیا ہے تو میری امت عارضو کرتی کہ پورے سال وہ روزے سے رہیں پھر آگے اس میں ہے کہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے مختلف نعمتوں سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے اور الگ الگ انداز میں ان کے لئے تیاریاں ہوتی ہیں اور اس میں اخیر میں ہے رمضان یہ ساری تیاریاں رمضان کے روزے کی وجہ سے ہیں لیکن یہ روایت بھی موضوع منگھڑت ہے ناظرین کرام یہ اور اس قسم کی بہت ساری روایتیں ہیں ہمیں اپنے آپ کو زندگی کے تمام شعبوں میں عموماً اور رمضان میں خصوصاً ضعیف و موضوع روایات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے وقت ختم ہوا اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ